کیا آپ جانتے ہیں کہ علی گڑھ کی جامعہ مسجد کو بنانے میں سب سے ادھک سونے کا پریوگ کیا گیا یہ مسجد بھارت ہی نہیں ایشیا کی سب سے امیر مسجد مانی جاتی ہے اس مسجد کے نرمان میں چھے کنٹل سے ادھک سونے کا پریوگ ہوا جو اپنے آپ میں ایک اتحاس ہے دنیا میں کوئی بھی مندر گردوارہ اور چرچ ایسا نہیں جس میں اتنی ادھک ماترہ میں سونے کا استعمال کیا گیا ہو اس مسجد کی لوگ پریعتہ کا اندازہ اسی بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ اس کا ذکرہ مطاب بچن اپنے مشہور شو کون بنے گا کروڑپتی میں کر چکے ہیں کچھ سالوں پہلے جب اس مسجد میں لگے سونے کی پرخ کرنے کے لیے جوہریوں کو بلایا گیا تو وہے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس مسجد میں دنیا کے سب سے بہترین قسم کے سونے کا پریوگ کیا گیا ہے جامعہ مسجد علی گڑھ کا نرمان مغل بادشاہ محمد شاہ کے گورنر ثابت خان نے سترہ سو چوبیس میں کروایا تھا اس مسجد کو بنانے میں چار سال سے ادھک کا سمجھ لگا علی گڑھ میں بنی اس مسجد کا نرمان انہی کاریگروں کے دوارہ کیا گیا جنہیں تاز محل بنانے کی ذمہ داری دی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ علی گڑھ جامعہ مسجد اور تاج محل میں بہت سی سمانتائیں موجود ہیں اس مسجد کو اتنی ہی اوچائی پر بنایا گیا جتنی اوچائی پر تاج محل موجود ہے تاج محل بنانے والے مشہور انجینئر ابو عیسیٰ آفندی کے پوتے نے ہی اس کا نرمان کیا تھا یہ مسجد آج بھی نرمان اور اس تھاپت کلا کا بہتری نمونہ مانی جاتی ہے اس مسجد میں ایک سات پانچ ہزار سے ادھک لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں گورنر ثابت خان نے اس مسجد میں عورتوں کی نماز کے لیے ایک الگ جگہ مکرر کی جسے شہدری کہا جاتا ہے یہ مغل شاشکوں دوارہ بنوائی گئی ایتحاس کی آخری مسجد ہے مسجد علیگڑ میں سونے سے بنے سترہ سے ادھک گمبد موجود ہیں جن کی بناوٹ تاج محل سے ملتی جلتی ہے یہ بھارت کی اکیلی مسجد ہے جس میں اٹھارہ سو ستاون میں شہید ہوئے کرانتکاریوں کی قبریں موجود ہیں اس میں تیہتر شہیدوں کی قبریں ہیں یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کو گنج شہیدان یعنی شہیدوں کی بستی بھی کہا جاتا ہے بھارت کی آزادی میں اس مسجد کا بڑا یوگدان رہا اٹھارہ سو ستاون میں اس مسجد کو بنکر کی طرح استعمال کیا گیا اتحاسکار لکھتے ہیں کہ جب انگریجوں نے ودروہیوں کو کچلنے کے لیے سینائے بھیجیں تب مسجد کا کوئی کونہ ایسا نہیں تھا جہاں مسلمانوں کا خون نہ لگا ہو علیگرہ مسلمی یونیورسٹی کی اس تھاپنا کرنے والے سرسید احمد خان اکثر اس مسجد میں نماز ادا کرتے تھے انہوں نے اپنی تاریخی کتابوں میں بھی اس کا ذکر کیا ہے بھارت آج دنیا میں وش دروہر اس تھلوں کی لسٹ میں چھٹے اس تھان پر ہے لیکن آپ کو ایجان کر حیرانی ہو سکتی ہے کہ آج بھی بھارت میں موجود زیادہ تر تاریخی عمارتوں اور ایتحاسی کس تھلوں کا نرمان مسلمانوں نے کیا تھا جب اس مسجد کا نرمان ہوا تب مغل بادشاہ اور انگزیب کو انتقال ہوئے ماتر سترہ سال کا وقت گزرا تھا اور مغل سلطنت افغانستان سے لے کر سری لنکا کی سرحدوں کو چھو رہی تھی علیگرہ میں بنی اس مسجد میں کئی سو سالوں سے لگاتار نماز ادا کی جا رہی ہے اتنی ادھک ماترہ میں سونا استعمال ہونے کے باوجود بھی اس مسجد میں آج بھی کوئی خاص سیکیورٹی نہیں ہے دو سو نبے سال پہلے بنی اس مسجد میں آج مسلمانوں کی آٹھویں پیڑھی نماز ادا کر رہی ہے علیگرہ مسجد کی دیواروں اور غمبدوں کے اندرونی حصے پر سونے کے ذریعے قرآن کی آیتوں کی نکاشی کی گئی ہے سترہ غمبد اور تین میناروں پر آدھارت یہ مسجد آج بھی مسلمانوں کی گور و گاتھا سنا رہی ہے بھارت یا بھارت سے باہر سونے سے بنی زیادہ تر عمارتوں میں سونے کی پرت چڑھائی گئی ہے پنجاب میں بنے سونو مندر اور ہمایو کے مقبرے میں بھی یہی طریقہ استعمال کیا گیا ہے لیکن علیگرہ مسجد کے نہ صرف سترہ غمبد شد سونے کی ہیں بلکہ مسجد کے گیٹ اور چاروں کونے پر چھوٹی چھوٹی مینارے بھی ٹھو سونے کی بنائی گئی ہیں یہ مسجد اتنی اچائی پر ہے کہ اسے علیگرہ کے کسی بھی کونے سے دیکھا جا سکتا ہے جامعہ مسجد علیگرہ کی خوبصورتی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں فارسی کے مشہور قوی مقارم نے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کا دوسرا قبلہ ہے پہلا قبلہ مکہ اور دوسرا علیگرہ کی جامعہ مسجد اس کا کہا یہ تاریخی جملہ آج بھی مسجد کی دیواروں پر نقش ہے اتحاسکاروں کے مطابق اس مسجد کو بنانے کے لیے دنیا بھر کے انجینئر بلائے گئے اور اس جگہ کا چناؤ کیا گیا جو علیگرہ میں سب سے اونچی تھی یہ مسجد بہت ہی سوچی سمجھی رننیت کے تحت بنائی گئی تاکہ بھوکمپ وغیرہ سے اس بلڈنگ کو کبھی کوئی نقصان نہ ہو اس مسجد کے گیٹ پر لگے پتھر پر اس مسجد کی پوری تاریخ درج ہے علیگرہ جیسے شہر میں سونے سے بنی یہ مسجد مسلمانوں کے سنہرے دور کی یاد دلا رہی ہے مسلمانوں کے دور میں بھارت ایسے ہی سونے کی چڑیا نہیں کہلاتا تھا بلکہ انہوں نے اس ملک کی ترقی اور اس ملک کے وجود کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا بھارت کو جب بھی ضرورت پڑی تو کوئی حیدر آباد کے میر اسمان علی جیسا پانچ ٹن سونا دان کرکی چلا گیا ان سب کے علاوہ بھارت میں ایسی بہت سی مسجدیں اور عمارتیں موجود ہیں جن کا نرمان مسلمانوں نے کیا تھا مسلمانوں دوارہ بنوائی گئی ان عمارتوں سے بھارت آج پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے سج تو یہ ہے کہ مسلمان نہ ہوتے تو بھارت میں آج کچھ بھی نہ ہوتا اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گروہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دبائیں